محمد نظیر اس کی کریکشن ہم کس طرح کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم آج کے لکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس جب بھی ہم ورنیر کیلپرز پہ میجرمنٹ کرتے ہیں لند کو میجر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میجرمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ورنیر کیلپرز کے جاز کو کمپلیٹلی کلوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا ورنیر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو سے بلکل کونسائٹ کر رہا ہے بلکل اس کے امنے سمنے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں اب this is the zero of the ورنیر سکیل and this is the zero of the main سکیل ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا یہ دونوں مکمل کونسائٹ کر رہے ہیں یا نہیں اگر مکمل کونسائٹ کر رہے ہیں بلکل ایک دوسرے کے امنے سمنے ہو تو پھر اس ورنیر کیلپر میں زیرو ارہ نہیں ہوگا اور ہم میجرمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد لیکن اگر ورنیر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو کے بلکل امنے سمنے نہ ہو یا اس سے توڑا سا towards right ہو یا اس سے توڑا سا towards lift ہو تو پھر اس ورنیر کیلپر میں زیرو ارہ ہوگا آپ جیسا کہ آپ یہاں اس ورنیر کیلپر کو دیکھیں زیرو اپ دی ورنیر سکیل اگر زیرو اپ دی ورنیر سکیل و کا کچھ ، جسل کی ضرور پیکی ہوئی ہم ہم Sr تعالی ترد کی زرق تُ gjort ورمی۔ تو جات farmsدار لوگوں سے پیشتر رنگ نمر م Cut wholesدر لوگارっぽ لوگی سے ہیں ہمی جات فرمی رنگ فرمی بڑائی ہے تو جاتہ smoking جاتا ہے negative and this error should be added to the final reading to the final reading اب آپ دیکھیں positive zero error اور negative zero error کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس رولر سے پیمانے سے سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ ایک رولر ہے جس میں اپر مارکنگ جو ہوئی ہے وہ سنٹی میٹر میں ہے zero one two three up to seven سنٹی میٹر اگر ہم اس رولر کے ذریعے اس مارکر کی لمبائی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم عام روٹین میں start لیتے ہیں from zero یہاں دیکھیں ہم zero سے start لیں گے zero سے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہماری ریڈنگ آ رہی ہے ہماری ریڈنگ یہاں تک یہاں تک ریڈنگ آ رہی ہے approximately it is equal to 14.5 سنٹی میٹر 14.5 سنٹی میٹر یعنی اس مارکر کی لمبائی 14.5 سنٹی میٹر ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہم ریڈنگ کو one سنٹی میٹر سے start لیتے ہیں یا two سے پرس کرے یہ پیمانے کا یہ سرہ ہوا ہے اور ہم ریڈنگ کو start لیتے ہیں from two سنٹی میٹر ہم یہاں سے start لے رہے ہیں یہاں سے تو اب آپ ریڈنگ کو اگر دیکھیں اب یہاں پر اگر ہم two سے start لے رہے ہیں اب آپ اس مارکر کی لمبائی کو دیکھیں اب اس کی لمبائی آ رہی ہے 16.5 سنٹی میٹر 16.5 سنٹی میٹر لیکن اصل میں یہ مارکر کی لمبائی 16.5 سنٹی میٹر ہے نہیں یہ اس وجہ سے 16.5 آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر two سے start لی ہے two two سنٹی میٹر already زیادہ ہے اس کو positive zero error کہتے ہیں کہ two سنٹی میٹر اس کے لیت میں already زیادہ ہے اور زیادہ کیلئے ہم positive sign استعمال کرتے ہیں mathematics میں اگر ہم یہاں start لیتے ہیں یہاں سے تو یہ لیت اس کے لیت میں already کم آ رہا ہے اور کم کیلئے mathematics میں negative sign استعمال ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ پھر negative zero error ہوگا تو اب ہم یہاں پر آپ دیکھیں کہ two سنٹی میٹر یہ already اس کے لیت میں زیادہ ہے 16.5 سنٹی میٹر لیت آ رہا ہے تو ہم اس کی correction اس طرح کرتے ہیں کہ two سنٹی میٹر کو اس کے لیت سے مائنس کریں گے 16.5 کو 16.5 سے two سنٹی میٹر کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس final desert آئے گا 14.5 سنٹی میٹر اسی طرح negative zero error کو ہم eight کرتے ہیں تو یہ ہوا zero error کیا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہے اب ہم یہ find out کریں گے رولر میں تو آسان ہے لیکن ورنیر کیلے پر میں توڑا سا مشکل ہے اب دیکھیں یہ zero error اس میں ہے because zero of the one near scale is towards the right اور یہ positive zero error ہے اور اس کو ہم final reading سے مائنس کریں گے سبٹیٹ کریں گے لیکن یہاں پر ہمیں یہ calculate کرنا ہے کہ یہ zero error کتنا ہے یہ zero of the one near scale main scale کے zero سے کتنا towards the right ہے اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ one near scale کا کونسا division main scale کی کسی بھی division سے completely coincide کر رہا ہے تو یہاں پر اگر ہم گن لیں تو one two three four five یہ five number division main scale کے one کے ساتھ completely coincide کر رہا ہے تو اس five number division کو five کو ہم اس ورنیر کیلپر کے least count سے multiply کریں گے یہ ہمارے پاس آئے گا zero error zero error now اب دیکھیں zero point zero five millimeter اس ورنیر کیلپر کا least count ہے ہم نے previous topic میں least count of the ورنیر کیلپر کو find out کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہمیں سے find out کرتے ہیں پھر الحال یہاں پر ہم zero point zero five millimeter اس کا least count ہے اس least count کو ہم five سے multiply کریں گے five سے تو یہ zero error ہوگا positive zero error اور جب ہم کسی چیز کا آہ لینٹ معلوم کرتے ہیں تو finally reading کے ساتھ اس اس کو subtract کریں گے finally reading سے کیونکہ یہ positive zero error ہے اور ہم اس کو subtract کریں گے now this is the zero error one year scale division multiply by least count one year scale کا division five تھا اور ہم نے اس کو least count zero point zero five سے multiply کیا تو zero point two five اور یہ positive zero error ہے اس کو ہم final reading سے subtract کریں گے اب اب ہم اس پر example کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو final reading سے subtract کرتے ہیں اور reading ہم کس طرح کر لیتے ہیں اب ہم کسی چیز کا لینٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ چار چیز ادھر کر ہوگی منسکل ریڈنگ ورنیرسکل ریڈنگ ٹوٹل ریڈنگ which will be the summation of منسکل ریڈنگ and ورنیرسکل ریڈنگ and finally zero error correction یہ چار ریڈنگ ہمیں چاہیے ہوں گی کسی ریڈنگ پرس کریں ہم کسی چیز کا لینٹ معلوم کرتے ہیں ہم اس چیز کا لینٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں with ورنیر کیلیبر تو یہاں پر آپ دیکھیں first of all what is main scale reading اس کے لیے دیکھیں zero zero of the ورنیر scale کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس division کے ساتھ کون سائٹ کر رہا ہے یا کس division کے say toward the right یا toward the left ہے اب دیکھیں zero of the ورنیر scale اس وقت 16 اور 17 میلی میٹر کے درمیان ہے یہاں پر آپ دیکھیں zero of the ورنیر scale is in between 16 and 17 میلی میٹر یہاں پر آپ دیکھیں یہ 1 سنٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر 1.5 15 میلی میٹر 16 and this is 17 میلی میٹر تو ورنیر scale کا zero 16 and 17 میلی میٹر کے درمیان ہے تو 16 میلی میٹر is the main scale reading 16 میلی میٹر is the main scale reading اس چیز کی لمبائی 16 میلی میٹر تو معلوم ہے لیکن اس سے زیادہ portion کو ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ زیادہ والا fraction اس کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ ورنیر scale کا کوئی بھی division main scale کے کس division کے بالکل آمنے سامنے ہیں اس کے لیے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ division 3 کے بعد جو division ہے یہ یہ division یہ main scale کے تین کے بالکل آمنے سامنے ہیں now we will count this one two three four five six seven یہ seventh division ہے seven division of the ورنیر scale is coinciding with three completely with three of the main scale اب ہم اس seven کو اس کیلی سکاؤن کے ساتھ ضرب دیں گے this will be our ورنیر scale reading this will be the main scale reading was 16 میلی میٹر and seven multiply by zero point zero five is the ورنیر scale reading ان دونوں کو ہم add کریں گے the fraction وہ fraction جو 16 میلی میٹر سے towards right تھا وہ ہاں ورنیر scale reading پہ ہم نے معلوم کیا کہ seven multiply by zero point zero five ان کو ہم add کریں گے تو this will be our reading this will be our reading okay main scale reading was 16 میلی میٹر ورنیر scale reading was seven multiply by zero point zero five zero point three five میلی میٹر so the total reading was 16 میلی میٹر پہ zero point three five یہ اس چیز کا length تا total length 16.35 میلی میٹر now ہم zero error correction کس طرح کریں گے final reading minus zero error ہمارا zero error چونکہ positive تھا اسی وجہ سے ہم اس کو یہاں پر substitute کریں گے final reading سے تو final reading was was 16.35 zero error was zero point two five ہم اس کو substitute کریں گے so ہمارے پاس جو length آتا ہے 16.10 میلی میٹر this is the final اگر zero error negative ہوتا تو یہاں پر 16.35 کے ساتھ ہم zero point two pipe کو add کرتے لیکن چونکہ zero error positive ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر zero point two pipe اسے سبٹیٹ کرتے ہیں so the final reading is 16.10 میلی میٹر امید ہے zero error اور zero error correction آپ کو سمجھا گیا ہوگا انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ہم screw gauge اور اس سے متعلق چیزیں least count of screw gauge zero error in this screw gauge انشاءاللہ ڈیل کے ساتھ کریں گے